اسی لئے کبھی کبھی ایک بار میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ لوگ کہہ جائے نا قیامت دو ہزار بارہ میں آنے والی تھی واقعی ایک تو میرے نبی کی پیشنگوئی ہوتی جو کہہ دے وہ صحیح انتظار کیا جاتا اور ایک اس طرح کی پیشنگوئی ہوتی کہ کہتے ہیں دو ہزار بارہ میں آنے والی تھی آئی نہیں اور اس ٹائم بھی کچھ ریسٹورنٹ جو ہیں رحمت خان ماسٹر کی برادری کے لوگ انہوں نے فرانس میں باہر لکھ دیا آخری بار کھا لو جس کو اتنا موت کا یقین آ جائے وہ کھانے ہی چھوڑ دے گا کمار ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئل بنا کے اس نے بھی خوب کمار لیا دنیا بھی خوب بنی رہی مگر مسلمان نہیں بن سکے نا انہوں نے چونا تھا فرائیڈے اس لئے کہ مسلمان جب تک جمعہ نہیں ہوگا مانے ہی گئے نہیں قیامت کو کیوں نہیں مانے گا کیونکہ مصطفیٰ نے کہا قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی میرے نبی نے فرمائی میرے نبی کی ایک بات ایک ٹکڑا لے کے اتنا بڑا پراب گھنڈا کر دیا کہ 21 دسمبر کو جمعہ تھا دوہ ہزار بارہ میں کہنے لے کہ قیامت آئے گی قیامت نہیں آسکتی مسلمان مطمئن تھا حصر آتا دیکھ رہا تھا کی کیا تماشا ہو رہا ہے اب جن کا ایمان کمزور ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے کچھ قیامت آنے کی پہجان بڑی آسانے میں جب یہ سایہ اٹھ جائے اولادِ رسول کا جو قیامت آ جائے گی یہ کیسے بلا وجہ کا دعویہ بلا وجہ کا دعویہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنا خاندان اسے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں کسی اور خاندان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گی اس لئے تم دیکھ رہو صحابہ کتنے لاکھوں کی تعداد ہے آئے نا کتنے صحابہ کی اولاد سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے ہم لوگ تو گھوم پھر کے امام حسن امام حسین ہی کی اولاد سے ملا کرتے کبھی آنن سے کبھی ناپا سے کبھی کشوچا سے سب بھوکل ملا کے وہی صحابہ لاکھوں کی تعداد ملتے ہو حسن حسین دو ہمیں لاکھوں کے خاندان کتنے لاکھ ہو گئے ہوں جب حسن حسین کا یہ حال ہے کوئی چشت کوئی قادری کوئی جیلانی احمد آباد میں حضرت وجیہ الدین گجراتی کا خاندان صابر کلیری کا خاندان ان کے آقائر رشتہ دار مقدوم اشرف کے بھائی کا خاندان کتنے پھیل گئے ہیں دو سے ہی تنے پھیل سکتے ہیں تو لاکھوں سے کتنے پھیلے ہو گئے ہیں ضرور ہوں گی کچھ اولادیں لیکن کتنے خاندانیں اسے ہوں گے جو مٹ چکے ہیں وہاں کوئی ہدایت کا چراغ اس وقت باقی نہیں ملے گا تو بہت سے خاندان وہ ہیں میرے نبی نے صرف دو ہی کو کہا ایک قرآن اور ایک اپنا خاندان جو ہدایت باٹھتے رہیں گے ہمیشہ بہت سے خاندان وہ ہیں جو اوپر دیکھو گے تو وہاں پر ہدایت کے چراغ روشن ہیں بعد میں سناٹا اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو آج تم دیکھ لو آج روشنی ہے پچاس سال پہلے بھی روشنی ہے سو سال پہلے بھی آبادی دیکھ رہی ہے ٹیڑھ سو سال پہلے بھی دیکھ رہی ہے اس کے اوپر سناٹا ایسے بھی خاندان ہیں مسلمان ہوئے ہیں آج بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام ہو گئے ہیں اپنے وقت کے زبردست محدث و مفسر ہوئے ہیں مجدد ہوئے ہیں بہت سے مفسرین محدثین و علماء کے خاندان کو دیکھو آج روشن اوپر سناٹا اور کبھی اوپر دیکھو گے اوپر روشنی پیچھے سناٹا لیکن صرف رسول کا ہی خاندان ہے جو کربلا میں بھی روشنی پھیلا رہا تھا بغداد میں بھی پھیلاتا نظر آیا کلیر میں بھی پھیلاتا نظر آیا اجمیر میں بھی پھیلاتا نظر آیا اور کچھاوچا میں بھی پھیلاتا نظر آیا تو رسول نے فرمایا جب تک اولادِ رسول رہیں گے ہدایت رہے گی اور یہ بات تائے ہائے کہ قیامت صرف کافیروں پر آئے گی اس دھرتی پر مسلمان نہیں رہے گا کوئی ہدایت والا زندہ نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی اور ہدایت والا زندہ کب تک جب تک ہدایت دینے والا اور ہدایت دینے والا کون قرآن یا رسول کا خاندان تو جب تم اس دھرتی پر دیکھ لو کہ ایک بھی رسول کا سید زادہ موجود نہیں اعلان کر دینا کہ اب قیامت آنے میں موسیقی